اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین جویا کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سب کو بزنس ٹارکس میں خوش آمدید اس ویڈیو میں جس بزنس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں کافی دنوں سے اور کافی دوستوں کی ریکویسٹ سپیننگ پڑی ہوئی تھی کہ شاہد بھئی گارمنٹس کے بزنس پہ کچھ ویڈیوز بنائی جائیں تو میں نے ایک چار پانچ سیگمنٹس میں تقسیم کیا ہے ان ویڈیوز کو اس ویڈیو سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ ہے موونگ گارمنٹس بزنس یعنی چلتے پھرتے گارمنٹس کو کیسے بیچنا ہے وہ بھی اچھا طریقہ اور اچھا کنسپٹ ہے اور اس ویڈیو میں جس بزنس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مارکیٹ کے اندر دکان کرائے پر لے کر اس کے اندر ریڈی میٹ گارمنٹس کو کیسے سیل کیا جاتا ہے ایک چیز تو بڑی واضح اور کنفارم آپ کو بتا دوں کہ ڈنگر منڈیوں میں ہمیشہ ڈنگر ہی فروخت ہوتے ہیں اور غلہ منڈیوں میں ہمیشہ اناج اور غلہ ہی فروخت ہوتا ہے اسی طرح آپ نے جو دکان بنانی ہے اپنی وہ کپڑوں کی مارکیٹ کے اندر ہی بنانی ہے ایسا نہیں کہ آپ آؤٹ شیڈول دکان بنا لیں یعنی کسی ایسی جگہ پہ دکان بنا لیں یا لے لیں جہاں پہ کپڑے یا جوتوں کا کاروبار نہیں ہوتا تو لوگ اس طرف کا رخ بائی چانس ہی کریں گے لیکن جانتے بوجھتے ہوئے وہ آپ کی دکان کا رخ نہیں کریں گے کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہاں پہ کپڑے یا جوتیں فروخت کیے جاتے ہیں لہٰذا کپڑوں کی مارکیٹ کے اندر کوئی دکان دیکھیں اور وہیں پہ آپ اپنے بزنس کو اسٹیبلش کریں اس بزنس میں اس بزنس کے لیے اس فیزیبیلٹی ریپورٹ کے حساب سے بارہ سے چودہ لاکھ روپے کا یہ بزنس ہے تو اس کے لیے دس فٹ کا جو فرنٹ ہے دکان کا وہ سیجیسٹ کیا جاتا ہے پندرہ سے اٹھارہ فٹ لمبائی والی دکان اپروکسی میٹلی چھوٹے شہروں کے اندر بیس سے پچیس ہزار روپے میں اویلیبل ہوتی ہے اگر چار سے پانچ ماہ کا کرایا ہم اگر ایڈوانس کی مد میں دیں تو ایک لاکھ روپے ہماری پہلی انویسٹمنٹ کاؤنٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد مرحلہ آتا ہے دکان کی ڈیکوریشن رینروویشن فرنیچر اور فکسٹرز کا اس کے لیے فرنٹ پہ بوڑ اچھا خوبصورت پورے دس فٹ کا جتنا آپ کی دکان کا فرنٹ ہے فرنٹ دکان کا شیشہ اس کے بعد ریکس جس کے اندر آپ نے اپنے گارمنٹس بغیرہ لگانے ہیں فرنٹ کاؤنٹر جو کہ آپ کی پوری دکان پہ محید ہوگا پندرہ فٹ یا اٹھارہ فٹ جتنی لمبائی ہے اتنا لمبا ہی آپ کو کاؤنٹر لینا پڑے گا اس کے اندر آپ کو تین سے چار شیشے ایک چھوٹا سا کیبن جو کہ ٹرائی روم کے طور پر استعمال ہوگا اور گول سٹینڈز جس کے اوپر آپ اپنے گارمنٹس کو لٹکا کر کھڑا کریں گے اور سامنے رکھنے کے لیے چار سے پانچ جن کے اوپر آپ کپڑے پہنا کے ان کو کھڑا کریں گے اس مد میں آپ کا کم از کم دو لاکھ روپیہ انویسٹ ہو جائے گا آپ کی دوسری انویسٹمنٹ دو لاکھ روپیہ ہے ڈیکوریشن، رینویشن، فرنیچر، فکسچرز، ڈمیز اور اس کے سٹینڈز کے لیے اس سے کم میرا نہیں خیال کہ اتنی بڑی دکان کی جو ہے نا وہ ڈیکوریشن یا رینویشن اس سے کم میں ہو سکے گی ظاہر آپ نے جب مارکیٹ میں بیٹھنا ہے تو مارکیٹ ٹرینڈ کو کوپی کرنا ہے آج کل چھوٹی سے چھوٹی دکان کے اوپر بھی ڈیکوریشن پہ دھیر سارا پیسہ لوگ سپینڈ کرتے ہیں تو آپ کو بھی یہ کرنا پڑے گا آپ کی اب تک کی ٹوٹل انویسٹمنٹ تین لاکھ روپیہ ہو چکی ہے اب شروع ہوتا ہے مرالہ کہ آپ نے گارمنٹس کیا رکھنے ہیں آپ نے گارمنٹس کیا نہیں رکھنے ہیں آپ نے سب کچھ رکھنا ہے وہاں پہ آپ جینز سے شروع کریں گے بچوں کی جینز سے لے کے بڑوں کی جینز تک 28 ویسٹ سے لے کر 40 ویسٹ تک آپ جینز وہاں پہ رکھیں گے مختلف کلرز اور مختلف ورائٹیز کے اندر رکھیں گے کارٹن مکس میں رکھیں گے جینز میں رکھیں گے یہ اپنا ڈریس پینٹس وہاں پہ رکھیں گے آپ ٹی شیٹس رکھیں گے شٹس رکھیں گے بنیانے رکھیں گے انڈر ویر رکھیں گے ساکس رکھیں گے وہاں پہ اس کے بعد بچوں کی یہیں ساری چیزیں رکھیں گے اس کے بعد لیڈیز انڈر گارمنٹز لیڈیز کے پاجامے لیڈیز کرتا لیڈیز دپٹا اور براو اغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پہ رکھنی پڑے گی آپ کو ہیٹ رکھنا پڑے گا ٹوپی رکھنی پڑے گی بچوں کے سکول کے بیگز رکھنے پڑے گے اینک جو گاغلز ہوتے ہیں وہ رکھنے پڑے گے بیلٹس وہاں پہ رکھنے پڑے گے یہ وہ چیزیں ہیں جو رننگ آئٹمز ہیں اور ریڈی میڈ مل جاتی ہیں ایزیلی ہر بڑے شہر کے اندر آپ کے پاس کوئی نہ کوئی مشہور ایریا ایسا ضرور ہوتا ہے جہاں سے آپ کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں مثال کے طور پر میں گارمنٹز کی بات کروں اپنے علاقے میں تو سب سے پہلے مجھے لوگ کہیں گے ملتان میں حسینہ گئی چلے جائیں اسی طرح کاسمیٹکس کے حوالے سے جب میں ملتان کی بات کروں گا تو لوگ مجھے کہیں گے کہ آپ ملتان حرم گیٹ چلے جائیں اسی طرح لاہور کے اندر شاہ عالمی، انارکلی، بھوبتیاں چوک یہ مشہور جگہ ہیں جہاں پہ آپ کو گارمنٹز اچھے مل سکتے ہیں گارمنٹز کی فیکٹرییاں منفیکچرر سے رابطہ کریں کیونکہ منفیکچرر آپ کو جو ریٹ دے سکتا ہے وہ نہ تو ڈسٹیبیوٹر دے گا نہ ہول سیلر دے گا نہ کوئی اور دکاندار دے سکے گا تو منفیکچرر آٹھ سے دس لاکھ روپے کی ڈیل آپ کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ کر لے گا اور آپ کو بہت اچھا ریٹ دے لے گا جس میں اے پیر بھی شامل ہوں گے اور بی پیر بھی شامل ہوں گے بی پیر ایسا پیر ہوتا ہے جو کہ ایکسپورٹ کوالٹی کے حساب سے میٹیریل اس پر یوز ہوتا ہے لیکن اس کی سلائی کٹنگ یا فینشنگ میں کچھ ایسا فارٹ رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے سیلیکٹرز یا کوالٹی کنٹرول آفیسرز ان کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو وہ لوکل مارکیٹ کے اندر بی پیر کے نام سے فروخت ہو جاتا ہے بہت پیاری کوالٹی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر مائنر سا ڈیفیکٹ ہوتا ہے جو عام بندے کو نہ نظر آتا ہے نہ سمجھ آتا ہے لیکن جو لوگ ریگولر بیسز پر یہ کام کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بی پیر ہے اس کے اندر یہ پرابلم موجود ہے فیصلہ باد گڑھ ہے گورنمنٹس کا فیصلہ باد سے آپ کپڑا سلا سلایا انسلا جینز ڈریس پینٹ کورٹ جو چیز آپ چاہیں گے آپ کو وہاں سے مل جائے گی اور اسی طرح لاہور میں راولپنڈی میں راجہ بازار صدر بازار کراچی میں صدر بازار بڑا مشہور ہے تو آپ ہر شہر میں کوئی نہ کوئی خاصیت ضرور ہوتی ہے کہ وہاں پہ یہ چیز اتنی اچھی اور اتنے پیارے ریڈ میں مل جاتی ہے آپ اپنے شہر کے مطابق جگہوں کو لاکھ کریں اور وہاں سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیلیکٹ کریں ان چیزوں میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ انویسٹمنٹ آپ کی تقریباً آٹھ سے دس لاکھ روپے کی آئیٹم آپ کے پاس ہونی چاہیے ایک اور طریقہ ہے انہی کاموں کو کرنے کے لیے کہ آپ مشہور برینڈز جو ہیں وہ دیکھیں ان کی تصاویر بنائیں ویڈیوز بنائیں یا انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کے بعد آپ ایک ٹیلر کو ہائر کر لیں بے شک اپنی دکان کے پیچھے یا ٹیلر اپنی جگہ پہ یا اپنے گھر پہ یا اپنی دکان کے اوپر بیٹھ کر آپ کو اس کی فوٹو کاپی بنا کر دے فوٹو کاپی مطلب ڈبلیکیٹ بنا کر دے ویسی ہی شرٹ سی کر دے ویسی ہی پینٹ سی کر دے ویسا ہی کوٹ سی کر دے تو یہ ساری چیزیں آپ برینڈ کو کوپی کرتے ہو اپنی دکان کے اوپر بڑے سستی چیز جو ہے نا وہ تیار کر کے بیٹھ سکتے ہیں مثال کے طور پر شرٹ ایک ان ہے برینڈڈ آپ اسی کے ساتھ کا چیک میں یا فلاور میں یا سادہ کپڑا لیں اور اس کو اپنے ٹیلر کو دے دیں چالیس پچاس ساٹھ ستر سو پیس جتنے بھی پیس اس نے آپ سلوانا چاہتے ہیں وہ اس کو دیں وہ آپ کو سلائی کر کے پیک کر کے آپ کی شاوپ پہ پہنچائے اس کو آپ سیلری پہ رکھیں یا پھر آپ اس کو کمیشن پہ رکھ سکتے ہیں اس ٹیلر کو سیلری پہ اگر رکھیں گے تو بیس ہزار روپیہ تقریبا اپروکسی میٹلی سیلری آپ کو دینی پڑے گی ایک ٹیلر کو وہ فل ٹائم آپ کا باؤنڈ ہوگا آپ جس قسم کا کپڑا اس سے سلوانا چاہیں گے وہ آپ کو سی کر دے گا اور اگر آپ اس کے ساتھ کمیشن تیہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ عام ریٹس نہیں ہوتے جیسے کہ ہم سوٹ سے لبانے جاتے ہیں تو پانچ سی ساتھ سو روپیہ سوٹ سلائی لے لیتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے وہ پھر چالیس پچاس ساٹھ روپیہ کے حساب سے ہوتا ہے درجن کا ریٹ مقرب ہوتا ہے وہ درجن کے حساب سے آپ کو پیس سیلائی کر دیتا ہے اور آپ اپنی دکان پہ سیل کریں تو اس پہ پروفٹ مارجنز زیادہ ہوتا ہے عمومن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ گارمنٹ کے اوپر بیس سے تیس پرسنٹ کے قریب پروفٹ ریشو ہوتی ہے لیکن اگر آپ خود سلائی کرواتے ہیں اور سلائی کر کے مارکیٹ کے اندر سیل کرتے ہیں ڈسپلے کر کے تو پینتیس سے چالیس فیصد تک بھی آپ کو بچت ہو سکتی ہے اور یہ بچت ٹھیک ٹھاک بچت ہے اب بات کرتے ہیں آپ کے ایکسپینسز کی طرف کہ ریگولر ایکسپینسز کیا ہے سب سے پہلے تو آپ نے دکان کا کرایا دینا ہے جو کہ بیس سے پچیس ہزار روپیہ ہے پھر بجلی کا بل بھی آپ کا آٹھ سے دس ہزار روپیہ آئے گا کیونکہ وہاں پہ لائٹنگ کا انتظام زیادہ کرنا پڑتا ہے فین وغیرہ چلتے ہیں بنکے وغیرہ چلتے ہیں دو چیزیں اس کے بعد آپ کو سیلز مین رکھنے پڑیں گے دو سیلز مین کم از کم آپ کو بیس ہزار روپیہ میں ملیں گے یعنی دس دس ہزار روپیہ مہانہ سیلری پہ بیس ہزار روپیہ یہ ایکسپینسز ہیں بیس اور بیس چالیس اور دس پچاس ہزار روپیہ آپ کے ریگولر ایکسپینسز ہیں اگر آپ نے درزی اپنی دکان کے لیے اپنی شاپ کے لیے خود اپنا رکھا ہوا ہے تو پھر بیس ہزار روپیہ اس کا بھی ملانیں تو ستر ہزار روپیہ مہانہ آپ کے ایکسپینسز ہوں گے لیکن اگر آپ کمیشن پہ کام کروا رہے ہیں درزی سے تو پھر یہ بیس ہزار روپیا انکلیوڈ نہیں ہوگا آپ کے ریگولر ایکسپینسز پچاس ہزار روپیا مہانہ ہیں اگر آپ کے مہانہ ایکسپینسز پچاس ہزار روپیا ہیں تو آپ کو منیموم سیل مہینے میں کتنی کرنا پڑے گی کہ آپ کے ایکسپینسز بھی نکل آئیں اور آپ کو پروفٹ بھی ہو اگر پچیس پرسینٹ پروفٹ ہم کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ پچیس پرسینٹ پروفٹ ہے تو دس ہزار روپیا کی سیل پہ آپ کو پچیس سو روپیا بچے گا یعنی دس دن کے اندر آپ پچیس ہزار روپیا اور بیس دنوں کے اندر پچاس ہزار روپیا صرف ایکسپینسز نکال سکیں گے اور اگلے دس دن جو ہیں وہ آپ کے پروفٹ میں جائیں گے یعنی دس ہزار ڈیلی کے حساب سے جب تین لاکھ روپیا کی سیل آپ مہانہ کرتے ہیں تو آپ کو پچیس ہزار روپیا بچیں گے جس میں سے پچاس ہزار روپیا آپ کے ایکسپینسز جائیں گے اور پچیس ہزار روپیا آپ کو بچے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تین لاکھ روپیا کی سیل بہت کم ہے یہ شروعات میں تو ہو سکتی ہے کہ پہلے ایک دو تین مہینے جو ہے وہ اتنی سیل آپ کی رہے لیکن عموماً بازاروں کے اندر دکانوں کے اندر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ دیلی سیل پندرہ سے تیس ہزار کے درمیان جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے اس پہ کچھ آئیٹمز ایسے ہوتے ہیں جن پہ پروفٹ ریشو کم ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن پہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے ایوریج ملا کے تقریباً پچیس پرسنٹ پہ ہی کام پہنچتا ہے تو آپ کی ٹوٹل انویسٹمنٹ جو ہے ایک لاکھ روپیا دکان کے ایڈوانس کرائے کی مد میں دو لاکھ روپیا ڈیکوریشن اور رینویشن پہ اور منیمم منیمم اگر آپ سات لاکھ کا اس کے اندر مال ڈالتے ہیں آپ گارمنٹس وغیرہ ڈالتے ہیں ریڈی میٹ گارمنٹس تو دس لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ہوگی لیکن میرے جو ذاتی ایکسپیرینس کہتا ہے جو لوگوں سے میں نے سنا ہے یا لوگوں سے بات چیت کی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً بارہ سے پندرہ لاکھ روپے کا گارمنٹس جو ہے وہ اگر آپ کی دکان میں ڈالتے ہیں تو اس سے فلو زیادہ ہوتا ہے یعنی آئٹمز زیادہ ہوتی ہے ورائٹی زیادہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کاروبار جو ہے وہ زیادہ تیزی سے چلتا ہے اور انکم سپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے لیکن دس لاکھ روپے سے ایک اچھا گارمنٹس کا کام سٹارٹ کیا جا سکتا ہے اگر آپ پندرہ بیس پچیس تیس سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ جگہ بڑی لیں جگہ کھلی لیں سٹاف زیادہ لیں ڈیکوریشن رینویشن پہ زیادہ توجہ دیں آپ اس کی پراپر مارکیٹنگ کریں اور مارکیٹ میں ان ہو جائیں تو زیادہ پروفٹ کما سکتے ہیں دوستو یہ حلال کاروبار ہے اس کے اندر کوئی بے ایمانی نہیں ہے فراڈ نہیں ہے اور نہ ہی کرنا چاہیے آپ ریٹ مناسب رکھیں کسٹمرز کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں کسٹمرز کو ایسا سمجھیں کہ یہ آپ کے لیے رحمت ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ رحمت آپ کے لیے مزید رحمت بن جائے گی آپ کے بینیفٹس جو ہیں وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے میں نے آج تک کسی بھی کپڑے کا کاروبار کرتے ہوئے کاروباری کو میں نے کبھی بھی بدحال نہیں دیکھا خواہ وہ سائیکل پہ ہی کپڑا کیوں نہیں فروخت کر رہا ہوتا لیکن وہ خوشحال ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ٹرینڈز ہیں کہ سائیکلوں پہ لوگ کپڑا بیچتے ہیں موٹسائیکلوں پہ بیچتے ہیں اس کے علاوہ ریڈیوں پہ بیچتے ہیں رکشہ ٹرالی پہ بیچتے ہیں پک اپس میں بیچتے ہیں لوگ تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے آپ کر سکتے ہیں تو آپ اپنی شاپ بھی بنائیں اور ساتھ موٹسائیکلوں پہ تین سے چار ایجنٹس بھی رکھیں سیلزمین بھی رکھیں جو اپنا پروفٹ رکھ کے آپ کا کپڑے کو سیل کریں اور آپ کو ایک اچھی ریٹرن دے کپڑے کا کاروبار بہرعال پوری دنیا کے اندر پروفٹیبل کاروبار ہے گرمیوں کے کپڑے الگ ہوتے ہیں سردیوں کے کپڑے الگ ہوتے ہیں پھر ہر عمر اور ہر ایج کے حساب سے یعنی سیگمنٹس کے حساب سے الگ الگ ہوتے ہیں بچوں کے الگ بچیوں کے الگ ٹین ایجرز میلز کے الگ فی میلز کے الگ جوان عورتوں اور مردوں کے الگ الگ اور بڑھے لوگوں کے کپڑے جو ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں پھر سردیوں میں تو ورائٹیز بڑھ جاتی ہیں وہاں دستانے آ جاتے ہیں وہاں پہ کوٹ آ جاتے ہیں جرسیاں آ جاتی ہیں سویٹرز آ جاتے ہیں وہ ہائی نیکس آ جاتی ہیں وہ نیچے پہننے والے پاجام میں آ جاتے ہیں یعنی بہت ساری آئیٹمز ایسی انکلیوڈ ہو جاتی ہیں سردیوں کے اندر یہ بمپر سیزن ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ لوگ پیسے کماتے ہیں فرینڈز اگر آپ کے پاس تقریباً دس لاکھ روپیہ ہے اور آپ اس بزنس میں آنا چاہتے ہیں تو یہ ایک ونڈرفل بزنس ہے شروعات کر دیجئے شروع میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اتنا پروفٹ نہ ہو لیکن جیسے جیسے آپ اس کاروبار کو سمجھتے جائیں گے اس کے رموز اور اسرار سے آگاہ ہوتے چلے جائیں گے میرا خیال ہے کہ یہ بزنس آپ کو فائدہ دے گا یہ نقصان دینے والا بزنس نہیں ہے ویڈیو اگر آپ دوستوں کو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور دوستوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیے گا تاکہ ہو سکتا ہے آپ کی یہ ویڈیو کام نہ آسکے لیکن کچھ ایسے دوستوں کے کام آسکے جو اس ویڈیو کے متلاشی ہو اس کی تلاش میں ہو اور یہ انفارمیشنز ڈونڈ رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا شاہد حسین جویا اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد